بلیکم دوستو انفورمیشن زون میں آپ لوگوں کو خوش آمدی دوستو آج ہم کپاس کے ایک ایڑے یعنی سفید مکھی وائیڈ فلائی کے مطلق آپ سے اہم معلومات شیئر کریں گے جی ہاں دوستو کپاس کی سفید مکھی صرف کپاس کے اوپر نہیں بلکہ دو سو پچاس سے زائد اقسام کے پودوں کے اوپر بطور میزبان استعمال کر کے فضائش پاتی ہے دوستو اسی قسم کی معلومات آج ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں دوستو ان دنوں میں کپاس کے کھیت کے آس پاس لگی ہوئی ڈیلبرج یا سیسو یعنی شیشم کے پودے جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئیں گے ان کے پتوں کو آپ پچھلی ستا سے یا ان کی نرم شگوفوں کے اوپر سفید رنگ کے پروانے سفید مکھی کے یا پتوں کی پچھلی ستا کے اوپر نیمز جو ہیں بچے جو ہیں ان کو آپ ضرور نوٹ کریں گے دوستو غور سے دیکھئے گا اس وقت شیشم کے درخت کے اوپر وائٹ فلائی کا کلچر بے تہاشا تیار ہو رہا ہے لہٰذا دوستوں سے یہی اپیل ہے کہ وہ اپنے کپاس کے فیلڈ کے اردگد لگے ہوئے شیشم کے درختوں کی بقاعدہ سے پیس کاؤٹنگ کریں اور اگر ان کے درختوں کے اوپر سفید مکھی پائی جا رہی ہے تو خدارہ اس کو ضرور کنٹرول کریں یہی سفید مکھی آپ کے دوسرے فیلڈ کے اندر جو ہے وہ گس کر آپ کو نقصان دے گی تو دوستو آج کی سب سے alarming جو ویڈیو تھی that was the you can say production of the white fly progeny on alternate host تو دوستو اب اس کو ہم نے کیمیکلی کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کے سلسلے میں آج ہیں دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پائیری پروکسیفن یہ انڈے اور بچوں کو کنٹرول کرتی ہے کپاس کے اوپر چار سو میلی لیٹر اور شیشم کے درختوں کے اوپر آپ دو سو پچاس یا اس سے زیادہ یوز کر سکتے ہیں دوستو اگر بالک کو کنٹرول کرنا ہے تو ضرورت تو نہیں یہ ایسے بالک تو خود بخود چند دنوں کے بعد مر جائے گا اصل میں ہیں انڈے بچے تو اس کے لئے آپ بپرو فیزن بھی لے سکتے ہیں بپرو فیزن آپ جو ہے وہ چھ سو گرام کے حساب سے جو پاڈر کی شکل میں ہوگا پانی میں حل کر کے اس کو سپریے کریں دوستو پائیری پروکسیفن یا بپرو فیزن دونوں میں سے کسی ایک زہر کو آپ ڈلبرجی اسیسو کے اوپر ضرور جو ہے وہ سپریے کر دیں پیسٹ کاؤٹنگ کرنے کے بعد کیونکہ یہ اس وقت شدید جو ہے وہ قسم کا خطرناک کلچر تیار کر رہا ہے یہ آگے چل کے آپ کی کپاس کے اوپر حملہ ور ہو جائے گا تو دوستو آج کی معلومات میں نے اس کے مطلق آپ سے شیئر کرنی تھی بالک کو کنٹرول کرنے کی اتنی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پائیری پروکسیفن یا بپرو فیزن دونوں ہی انڈوں اور بچوں کو کنٹرول کرتی ہے اگر آپ رپیٹ سپریے کر لیں گے تو انشاءاللہ ان سے جو ہے نا دوستو یہ آپ کی سفید مکھی کا کلچر جب کنٹرول ہو جائے گا دوستو آج کی معلومات یہیں تک انشاءاللہ نیکس معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر جانب معلومات ضرور شیئر کریں گے تب تک میرا چینل ان فارمیشن زون ضرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ